پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو جو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو ہرگز ہرگز وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا آؤ آؤ ذرا میں تاریخ کی ایک بات آپ کو سناتا چلوں حالات زمانہ آپ کے نظروں کے سامنے آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں آج کے زمانے میں عجیب و غریب پیر پھرتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہا کرتے ہیں نمازوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں اللہ کی عبادت سے ان کا کوئی تعلق نہیں روزے سے ان کا کوئی تعلق نہیں سنت مصطفیٰ کو وہ پامال کرتے را کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اے سی ڈل کے سننے زندہ دل مسلمانوں اگر تم کسی کو اللہ کا ولی مانوگے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ رہا ہے اس کے پاس ایمان کی دولت ہے کے نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ رہا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے کے نہیں ہے ہاں ہاں اگر کوئی انسان اگر ایسا ہو کہ جس کا نقش قدم ہر ہر جو بھی قدم اٹھتا ہو وہ سیرت غوث آزم کے مطابق اٹھتا ہو جو اپنا قدم اٹھاتا ہو نبی کی شریعت کے مطابق اٹھاتا ہو اس کا جو بھی کام ہو وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو وہ نمازوں کا پابند ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو شریعت مصطفیٰ کے احکام کو پامال نہ کرنے والا ہو جب اگر ایسا انسان تم کو مل جائے گا کہ جس کی زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق دوسر رہی ہو اگر وہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور پھر اس کی زندگی کو دیکھنا کہ واقعی میں یہ حضور غوث آزم کے نقش قدم پر چلنے والا ہے کے نہیں ہے اگر غوث کا سچا چاہنے والا ہوگا غوث کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا تو وہ اللہ کا ولی ہوگا جو غوث آزم کے نقش قدم پر چلنے والا نہ ہوگا وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اب ذرا حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہو کا میں آپ کو نام بتاؤں اور آپ کے والد اور آپ کی والدہ آپ کا اصل نام ہے سید عبدالقادر بولیے کیا نام ہے حضور غوث آزم کا سید عبدالقادر آپ کے والدے محترم کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ ثانی اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے آپ کے لقب بہت سارے ہیں محیدین بھی آپ کا لقب ہے پیرانے پیر بھی آپ کا لقب ہے روشن زمیر بھی آپ کا لقب ہے دستگیر بھی آپ کا لقب ہے اور آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ایک رمضان چار سو ستر ہجری کو ہوئی تھی اور عزیزان ملت اسلامیہ ایران کی ایک جگہ ہے جس کو ہم جیلان کہتے ہیں جیلان کی سرزمین پر میرے سرکار غوث آزم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے یہ جو گیاروی شریف کا مہینہ ہے یہ غوث آزم کی ولادت کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ غوث آزم کی وفات کا مہینہ ہے گیارہ ربیع الثانی پانچ سو ایک سٹھ ہجری کو میرے سرکار غوث آزم اس دنیا سے تشریف لے کر کے گئے ہیں پتا چل گیا ہم جو غلامان غوث الورا سرکار غوث آزم کی گیاروی منایا کرتے ہیں تو یہ محفلیں جو سجائی جاتی ہیں وہ سرکار غوث آزم کے عیسال سواب کے لیے سجائی جاتی ہیں میرے سرکار غوث آزم کی زندگی کا مطالعہ کرو جب پہلے رمضان کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی لوگوں کے درمیان چاند دیکھنے میں اختلاف ہو گیا کسی نے کہا چاند ہوا ہے کسی نے کہا چاند نہیں ہوا ہے آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا عزیزان ملت اسلامیان اسی درمیان ایک خبر جیلان کے اندر مشہور ہو گئی کہ آلے گھر آلے رسول کے گھر میں ایک سید گھرانے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے بڑا متبرک اور بڑا عظیم بچہ ہے شہر کے سمدار لوگوں نے معزل علامہ نے یہ متفعہ فیصلہ کیا کہ چلو چلو آلے رسول کے گھر چلتے ہیں چلو چلو سیدہ کے گھر چلتے ہیں وہی ہمارے اس اختلاف کو نپتائیں گے وہی ہماری بات کا فیصلہ کریں گے عزیزان ملت اسلامیان جب شہر کے سمدار حضرات جیلان کی سرزمین پر حضرت ام الخیر فاطمہ احسانی کے گھر پر آئے آنے کے بعد پوچھا حضرت ام الخیر سے غوث آزم کی امی جان سے پوچھا اے سیدہ زیرا یہ تو بتاؤ آپ کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور غوث آزم کی امی جان ارشاد فرماتی ہے اے لوگو سنو سنو جس وقت سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک جب سے سہری کا وقت ختم ہوا ہے میرے بیٹے نے دودھ نہ پیا ہے تو شہر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں آج رمضان کا پہلا دن ہو چکا ہے رمضان کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے حضرت ام الخیر فاطمہ بیان کرتی ہیں رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا جب سہری کا وقت ختم ہو جاتا تھا اور جس وقت تک غروب آفتاب ہوتا ہے یعنی افتار کے وقت تک صبح سے لے کے شام تک میرے بیٹے عبدالقادر میرا دودھ نہ پیا کرتے تھے تو مطلب یہ ہے میرے سرکار خوص آسم جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے آئے ہیں اور میرے نبیرے حضور خوص الورا کی امی چان بیان فرماتی ہیں پورے رمضان کے روزے میرے بیٹے سید عبدالقادر نے رکھے ہیں اور حضور خوص آسم نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ چیلینج کر دیا اور بتا دیا اے لوگوں اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ نبی کی شریعت پر عمل کر لے بابا بابا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بہت شک تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے سرکار غوث آسم کی ایک دن کی زندگی ہے پورے مہینے آپ کی زندگی گزری آپ نے ایک بھی روزہ قضا نہ کیا اور آج ہم حضور غوث آسم کے ماننے والے ہیں پورے پورے مہینے کے روزے کو ختم کر دیا کرتے ہیں حالات تو اتنے زیادہ خراب ہو گئے ایک نوجوان ہے صبح سے لے کر شام تک کھاتا پیتا پھرتا ہے اس کو یہ حیاء اور یہ شرم نہیں آیا کر دی ہے رمضان کا مہینہ چلنا ہے روزہ داروں کا بھی احترام نہیں کرتا اللہ اکبر نماز پڑھنے والوں کا بھی احترام نہیں کرتا جس طریقے سے جانور جو راہوں پر کھاتے پھرتے رہتے ہیں اے ویسے ہی یہ مسلمان بھی کھاتا پھرتا رہتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو جب تم اللہ کے احکام پر عمل کرو گے تمہارا ایمان مضبوط رہے گا تمہارا عقیدہ مضبوط رہے گا علیہ عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب ذرا آگے آئیے میرے سرکارِ غوثِ آزم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے بچپن کے زمانے میں بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ بچے کھیلنے کی طرف جاتے ہیں کھیل ان کو پسند ہوا کرتا ہے مگر میرے غوثِ رشاد فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں میں جب کبھی اپنے گھر سے کھیل کے ارادے سے نکلا کرتا تھا تو میرے کانوں کے اندر یہ آوازیں آیا کرتی تھی اے عبدالقادر ہم نے تم کو دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ ہم نے تم کو نبی کے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے بچپن کے زمانے سے یہ آوازیں آیا کرتی تھی اور حضور غوثِ آزم اسے جب پوچھا گیا اے غوثِ آزم عبدالقادر یہ تو بتاؤ آپ کو یہ کا پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہو جب سوال پیش کیا گیا تو میرے سرکارِ غوثِ آزم اس سوال کا جواب دینے لگے میرے سرکار غوثِ آزم ارشاد فرمانے لگے اے لوگو سنو سنو جب میں اپنے گھر سے جیلان کی سرزمین پر مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا میرے کانوں میں آوازیں آیا کرتی تھی حضا ولی اللہ اے لوگو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے جب میں اپنے مکتب میں مدرسے میں پہنچ جایا کرتا تھا تو اس آواز کو مکتب کے سارے بچے سنا کرتے تھے سارے طلبہ سنا کرتے تھے آواز کو آیا کرتی تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا کرتا تھا آواز آتی ہے مگر آواز لگانے والا نظر نہیں آتا تھا آواز بڑی پیاری ہوتی تھی یہ آواز آیا کرتی تھی افسحولی ولی اللہ اے بچوں سنو سنو یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ولی ہے اس کے لیے جگہ کو خالی کر دو اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو جگہ کو خالی کر دو اب ذرا اندازہ لگائیے میرے سرکار غوث آزم وہ غوث آزم کے جو پیدا ہوئے ہیں تو ذلایت کا تاج لے کر کے پیدا ہوئے ہیں لوگ جو ہیں کہا کرتے ہیں کہ سرکار غوث آزم مادرزاد ولی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے علمائی اہل سنت والجماعات کا متفقہ سلفاً اور خلفاً عقیدہ ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے کہ میرے سرکار غوث آزم کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی ولایت کا تاجتہ فرما دیا تھا اب سارا آبے آپ اور آگے بڑھئے میرے آقا سرکار غوث آزم اپنی عظمت اپنی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشار فرماتے ہیں آپ بیان فرماتے ہیں میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے اللہ اللہ جب ممبرے پر کھڑے ہونے کے بعد غوث آزم نے یہ اعلان فرمایا تو جتنے اپتاب آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جتنے ابدال آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جتنے اوتاد آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تمام کے تمام ولیوں نے بیق دبان کہا تھا اے غوث آزم عبدالقادر آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہماری آنکھوں اور ہمارے سروں پر بھی ہے خوراسان کی پہاڑیوں کے اندر میرے عطائے رسول غریب نواز ہندل ولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری خوراسان کی پہاڑیوں میں تھے آپ نے آواز کو سن لیا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے قدمی حاضی ہی اللہ رقبت کل ولی جلا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ غوث آزم اعلان فرما رہے ہیں اب ذرا اندازہ لگاؤ میرے غوث آزم بغداد کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اور قائنات آلم کے ذرے ذرے تک یہ آواز چلی جاتی ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک سارے کے سارے اللہ کے ولیوں نے اس آواز کو سنا پتہ چلا جب میرے غوث کی آواز کا یہ آلم ہے کہ اگر بغداد کی سرزمین پر ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کریں تو قائنات آلم کا ذرا ذرا میرے غوث کی آواز کو سنیں تو پھر ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم غلامانِ رسول اگر سیڈل کی سرزمین پر پیٹھ کر اپنے آقا کو پکاریں تو آقا ہماری پکار کو بھی سنیں گے اور ہماری مدد کو بھی آ جائیں گے نارے پگبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ علا حضرت سبحان اللہ سارے ولیوں نے کہا تھا حضور آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں ہمارے سر پر بھی ہے ہماری آنکھوں پر بھی ہے طبی تو شاعر کہتا ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ آزم جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ آزم اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں دیکھئے انسان کا جسم غوثِ آزم